اسلام علیکم ہائے فرینڈس آج کی اس ویڈیو میں ہم تگڑا کمپیرزن لے کر آئیں ریال می نائن دوسرے نمبر پر ہے انفنکس نو ٹوال وی آئی پی تو بلکل ہی ٹکر کا کمپیرزن دونوں کا بن رہا ہے یہاں پر اسپیسیفکیشن وائز آپ کو کمپیرزن بتائیں گے اور آپ کو بلکل اپینین دیں گے کہ ان دونوں فونس میں سے کونسا فون بائے کرنا چاہیے دوستو ویڈیو کو کمپیرزن دیکھے گا یہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے چینل اگر ہی سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا سو نیو ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں سٹائج مبر سب سے بیلے پرائز پر نظر ڈالیں تو انفینکس نوٹ 12 vip کی جب یہ لانچ ہوا چھپن ازار پر پرائز ہی اب ڈالر کی ویڈیوز نوٹی بڑھا دی گئی ہے تقریباً ساڑ ہزار روپے لیکن ڈسکاؤن کر کے آپ کو کم مل جائے گا لیکن آر جی بی ریم دو سو چھپن جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے دوستو اور ساتھ میں ریل بھی نائن آئے کی طرف دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پچپن ازار کی پرائز ملتے ہیں لیکن آر جی بی ریم ایک سو اٹھائیس جی بی کی انٹرنل سٹوریج والا آپ کو ویڈینٹ ملتا ہے پرائز میں تھوڑا ڈیفرنس ہے لیکن آر جی بی دو سو چھپن جی بی اور آر جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی کا یہی ڈیفرنس آپ کو نظر آئے گا یہاں پر اگر ڈیزائن کی بات کریں تو انفینکس نوٹ 12 vip میں آپ کو پریمیم کوالٹی کا ڈیزائن ملے گا گلاس بیگ آپ کو ملتا ہے دوستو فائبر گلاس یوز کیا گیا اور آپ کو دکھنے میں کافی اچھی فیلنگ دینے والا ہے ڈیزائننگ آپ کو باکس ہی مل جائے گی اور آپ کو ایک اچھا اور تگڑا ڈیزائن بیگ پر دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرہ و مڈیول دیکھیں گے لیٹس ڈیزائن آپ کو ملے گا ریل می نائن میں دیکھیں گے آپ دوستو یہاں پر آپ کو ڈیزائن کلر وغیرہ تھیک تھا مل جاتے لیکن آپ کو پلاسٹک باڈی والا مٹیریل ملتا ہے گلاس بیک نہیں ملتا پریمیم فیلنگ نہیں آئے گی دوستو لیکن کلر وائز آپ کو ٹھیک ہے تین کلرس مل جاتے ہیں آپ کو بہتر لگے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں لیکن پریمیم کوالیٹی نوٹ ٹویل وی آئی پی کی ہے یہاں پر اگر مزید بات کریں دونوں میں ایمولیڈ پینل دیا گیا دوستو ایمولیڈ ڈسپلے یہ برابر کی ٹکر ہے پنچھول ڈسپلے دونوں میں ہی دیا گیا ہے لیکن آپ کو انفنکس میں 6.7 انچز کا ڈسپلے ملے گا فل ایچڈی پلس کی ریزولیشن مل جائے گی اور ساتھ میں 120 ہرٹس کا ریفریش ایٹ سینٹر پنچھول والا ڈسپلے دوستو تو آپ کو یہاں پر 120 ہرٹس کے ساتھ ریفریش ایٹ کافی ٹچ ریسپونس بغیرہ کافی زبردست ملتا ہے ڈسپلے کوالٹی بھی آپ کو کافی اچھی خاصی مل جائے گی ریل می 9 میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو 6.4 انچز کا ڈسپلے ملے گا فل ایچڈی پلس کی ریزولیشن یہاں پر آپ کو 90 ہرٹس کا ریفریش ایٹ ملے گا تو ریفریش ایٹ میں دوستو زیادہ انفنکس نوٹ ٹل وی آئی پی بھی یہاں پر آپ کو یہ برتری حاصل ہے انفنکس کے فون میں کہ 120 ہرٹس کا ریفریش ایٹ زیادہ ٹچ ریسپونس جو ہے وہ انفنکس کا زیادہ بہتر ملتا ہے دوستو تو بات کریں کیمراز کی تو دونوں کا کیمراز مین جو ہے وہ سیم دیا گیا ٹرپل کیمرہ دونوں میں مین کیمرہ 108 میگا پکسل کا دونوں میں ہی دیا گیا ہے تو انفنکس میں آپ کو یہاں پر سیکنڈ کیمرہ 2 میگا پکسل کا 3rd کیمرہ بھی 2 میگا پکسل کا ملتا ہے اور فرنٹ کیمرہ 16 میگا پکسل کا دوستو مل جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ریل می میں 2nd کیمرہ آپ کو 8 میگا پکسل کا 3rd کیمرہ 2 میگا پکسل کا مل جاتا ہے اور فرنٹ کیمرہ ریل می 9 میں بھی 16 میگا پکسل کا یہ تو دونوں کی سیل فی جو ہے وہ ٹھیک مل جاتی ہیں لیکن ریل می میں فرنٹ جو سینسر ہے وہ سونی کا دیا گیا دوستو یہاں پر اگر بات کریں کیمرا پرفارمس کی تو آپ کو جو ہے وہ 2K ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ انفلکس میں ملتی ہے اور 1080p میں آپ جسٹ ریال می نائن میں ریکارڈنگ کر پائیں گے 4K کا اپشن آپ کو نہیں ملتا یہاں پر آپ کو 2K کا اپشن مل جاتا ہے اور پورٹڈ بغیرہ اور یہاں پر جو ہے وہ بلر ویڈیو کا اپشن بھی آپ کو فرنٹ بیک انفلکس میں یہ مل جاتا ہے دوستو ریال می نائن آئے میں وہ کے ویڈیو کا اپشن نہیں دکھائی دے گا یہاں پر آجاتے ہیں مین چیز پر جس پر فون کا داروں مدار ہوتا ہے مطلب کہ پروسیسر یہاں پر انفلکس میں ملتا ہے میڈی اٹیک ہیلیو جی نائنٹی سکس کا پروسیسر تگڑا چپسیٹ ایک گیمنگ کریں گے کوئی مشکل نہیں آئے گی بھائی کوئی دکت آنے ہی نہیں والی سموث میں الٹرا میں پبجی پلے کر سکتے ہیں اچھے ٹچ ریسپونس کے ساتھ یہ گیمنگ تگڑے پروسیسر کے ساتھ پلے کر پائیں گے لیکن ریال می نائن میں آپ کو یہاں پر سناپ ڈرگن سکس ایٹی کا پروسیسر ملتا ہے سکس نینو میٹر پر بیسٹ ہے ایک اپٹیمائز چپسیٹ ضرور دیا گیا دوستو لیکن آپ کو گیمنگ اچھی پوائیڈ نہیں کرے گا گیمنگ کے لیے پروسیسر نہیں ہے بلکل آپ کو تھوڑی سی لیک کی پروبلم ضرور دینے والا ہے ایچڈی ہائی سیٹنگز میں آپ کو مزا نہیں آنے والا دکت زیادہ آئے گی دوستو گیمنگ چپسیٹ بارال نہیں ہے ہر یوٹیوبر سے آپ سن سکتے ہیں ہم نے ٹیسٹ بھی کیا ہے اس ریپ ڈرگن سکس ایٹی کو اتنا ہائیلی چپسیٹ نہیں ہے دوستو لیکن آر جیو بھی کی رہ میں تھوڑا نورمل ہی آپ پلے کر پائیں گے لیکن ہائیلی گیمنگ کے لیے پروسیسر ریکمنڈ نہیں کروں گا بڑا ڈیفرنس بھی آپ کو دکھائی دے گا ون ٹونٹی وارٹ کی چارجنگ آپ کو مل جاتی ہے انفنکس میں پنتالیس ایمج کی بیٹری ون ٹونٹی وارٹ کی چارجنگ مطلب بیس منٹ کے راؤنڈ آباوٹ بیس بیس منٹ میں چارج ہو جائے گا آپ کا فون انفنکس نوٹ ٹل وی آئی پی جبکہ ریل می نائن پانچ آر ایمج کی بیٹری کے ساتھ تین تیس وارٹ کی فارس آر جنگ کو سپورٹ کرتا ہے یہ تقریباً ایک گھنٹے کے قریب قریب چارج ہوگا تو چارجنگ میں بھی زیادہ ہے اس لیے ہی کیا کہ اب تک مارکیٹ میں اویلبل نہیں ہوا ریل می نائن تو میں نے سوچا جو آپ کو اگھا کیا جائے یہاں پر آر جی بھی تو چھپن جی بھی بھی ہے انفنکس نوٹ ٹل وی آئی پی میں ون ٹونٹی ہرٹ سے ایمولیڈ ہے ریل می نائن میں نائنٹی ہرٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیمراز میں چلو ایک جیسے ہی یہ دونوں فونز یہاں پر پوسیسر میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے گیمنگ چپسٹ آپ ریل می نائن کو نہیں کہہ سکتے انفنکس گیمنگ ہے اور چارجنگ میں بھی زیادہ دیا گیا انفنکس نوٹ ٹل وی آئی پی اور بیک پر پریمیم ڈیزائن گلاس بیک بھی ہے انفنکس نوٹ ٹل وی آئی پی میں اب آپ کا کیا اپنی ہے دوستو دونوں فونز کے بارے میں یہ ریل می نائن تھوڑا سا اوور پریز لگ رہا ہے گیمنگ فون بھی آپ نہیں ریکمنٹ کر پائیں گے اب آپ کا جو بھی اپنی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لیے شاہد ہوں آپ سے اجازت ہنڈر لائک کا ٹارگیٹیں کمپلیٹ کر دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت